اللہ حافظ اللہ حافظ سامل تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا پریشانیوں کو اللہ حافظ کر دیجئے انسان ایج سے نہیں پریشانیوں سے بڑا ہو جاتا ہے پریشانیوں کو سر پہ سوار کر کے مت رکھو ان کو ایک صندوق میں ڈالو بند کرو اچھا ستالہ لگا اور گنگا میں بہا دو کیونکہ سر پہ سوار کرنے سے یہ آپ کو آگے نہیں بڑھنے دے گی آپ کے اندر کا جو انسان ہے نا اس کو کمزور و میوس کر دے گی اور توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی جس جگہ آپ کھڑے ہیں یہ پریشانی آپ کو اس جگہ بھی کھڑے نہیں ہونے دے گی بلکہ بہت پیچھے لے جائیں گی تباہ کر دیں گی ذینی مریض بنا دیں گی بیماریاں لگا دیں گی اور پھر آپ کو کور تک پہنچا کے ہی سانس لے گی تو پریشانیوں سے پریشان رہنے سے ان کو یاد کرنے سے مسئلے کا حل بھی نہیں نکلتا ہے کوئی راستہ بھی دکھائی نہیں دیتا ہے کچھ سوچ بھی نہیں آتی ہے کچھ کر بھی نہیں سکتے تو ختم کریں جب بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس وقت کہیں اللہ مالک ہے اللہ مالک ہے آیت کریمہ پڑھیں تلاوت کریں سدھ فاتحہ پڑھیں بہت ساری صورتیں ان کو تلاوت کریں اور دروش شریف پڑھیں پریشانی ہیں جو تھی نا انسان کو کہیں کہ نہیں چھوڑتی کہیں کہ نہیں چھوڑتی تھی آج سے ہی پریشانیوں کو اللہ حافظ کر دو کچھ کر نہیں سکو گے تو کچھ کرنا ہے نا تو ان کو ابھی اسی وقت اللہ حافظ کرو سر پہ لے کے مت بیٹھے رو